بہنوں کو آپ کی طرف سے اپنی طرف سے اور سب کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ پاکستان کا ایک اہم ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے اور قائد محترم محمد نواز شریف صاحب کی جلاوطنی کے بعد جو واپس تشریف لائے ہیں اس سے پارٹی میں بے پناہ جوش اور جذبہ ابرا ہے اور اکیس اکتوبر کا جو ایک کامیاب ترین تاریخ کا مینارے پاکستان پہ جلسہ تھا اس میں کیپی کی شرکت دیدنی تھی آپ کی شرکت بہت مثالی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک مرتبہ پھر جناب قائد اور ہم سب آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ کی بہت شاندہ آپ کی وہاں پر کانٹریبوشن تھی اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو یہ الیکشن قائد محترم کی لیڈرشپ میں ہم میدان میں اتر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کی برپور تعاون اور مدد سے ہم یہ انتخابی میدان اللہ تعالی کے فضل کرم سے ہم جیتیں گے اور اسی طریقے سے جو ماضی کے جو عظیم کارنامے ہیں جناب قائد کے میں اس کی یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن چند بڑی بڑی جو جانب قائد کی جو خدمات ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور استحقام کے لیے میں اس بارے میں ضرور کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کسی بھی ملک میں اگر امن ہوگا استحقام ہوگا تو ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا اگر امن اور استحقام نہیں ہوگا تو کہاں کی ترقی اور کہاں کی خوشحالی کراچی کا جو امن ہے اس کو جس طریقے سے دوہزار تیرہ سہزارہ کے درمیان جناب قائد تمام اپنی کاوشوں کو بروے کار لے کے آئے کراچی میں خود جا کر لون اڈل ایجنٹس کی میٹنگز کی اور جب میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کراچی گیا تو کراچی کے لوگوں نے مجھے بار بار کہا کہ ہم نواز شریف کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کا امن بحال کیا ہے اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جناب قائد کی لیڈرشپ میں جو بیس بیس گھنٹے کے جو بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے وہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور کے پی میں خاص طور پر جہاں پر تین سو چھوٹے جنہیں بجلی کے ڈائم اور یہ پن بجلی کے ڈائم سب جھوٹ آٹھ سال دس سال بتایا گیا اور اگر یہ دو ہزار پندرہ سے لے کر سترہ میں جناب قائد شبانہ روز محنت کر کے یہ منصوبے نہ لگاتے تو آج بھی پاکستان اندھیروں میں دکھیلا گیا ہوتا اور جرات پیڈی رہتی اور سنت کی چمنیوں سے دھوانہ نکلتا میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیئے کہ اگر اگر ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تو وہ جناب قائد کی لیڈرشپ میں چاہے وہ ضرب عزب ہے یا رد الفساد وہ جناب قائد کے یہ فیصلے تھے اور پھر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر لاو انفورسنگ ایجنسز کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کا جس طرح خاتمہ ہوا دوست اور دشمن دونوں اس کو تسلیم کرتے ہیں یہ وہ عظیم خدمات ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو کہ ہمیں اپنے ہر وقت سامنے رکھنا ہوں گی اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ بی آئی ٹی پشاور کا حشر ہوا اگر میاں نواز شریف صاحب کی کی پی میں پی ایملن کی لیڈرشپ ہوتی تو بی آئی ٹی میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اسی طرح اس کی تکمیل ہوتی جس طرح یہاں پر اورین لائن کی میٹرو بسس کی اور کراچی میں اس کے باوجود کہ وہاں پر دوسری گورنمنٹ تھی لیکن میاں نواز شریف کی پرسنل ایفٹ سے جو سو فیصد وہاں پر فنڈنگ فیڈل گورنمنٹ نے دی اس کو مکمل کروایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عظیم خدمات ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے دل و جان کے ساتھ جو کہ مجھے پورا یقین ہے آپ وہاں پر کیپی میں اپنے حیثہ ڈالیں گے تو نواز شریف کا وہ سنہرہ دور دوبارہ انشاءاللہ اود کر سامنے آئے گا اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی سفر پر دوبارہ آئے گا آپ کا بہت شکریہ